جنابِ حرزل کو میں نصیحت کرتا ہوں کہ آئندہ وہ اس موضوع کے بارے میں بلکل بھی نہ سوچیں فلسطین میری ملکیت نہیں ہے بلکہ فلسطین کی زمین کا ایک بالش بھی میں کسی کے ہاتھوں نہیں بیچ سکتا فلسطین سارے مسلمانوں کی سرزمین ہے اور میرے آباؤ اجداد عثمانیوں کی اس میں بہت ساری قربانیاں ہیں سالہ سال جہاد کا نتیجہ ہے اور اس پاک سرزمین میں بہت سے مسلمانوں کا خون بھی شامل ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ فلسطین کی سرزمین سب سے مقدس سرزمین ہے یہودیوں کو میری یہ نصیحت ہوگی کہ وہ اپنی مال و دولت اپنی قیمت جو لاکھوں کروڑوں میں ہیں اس کو سنبھال کر رکھیں کیونکہ خدا نہ خواستہ اگر خلافت کا شیرازہ بکھر گیا تو وہ یہ سرزمین بغیر کسی پیسے کے خرید سکیں گے لیکن جب تک میں زندہ ہوں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ فلسطین کی جانب کسی کو دیکھنے بھی نہیں دوں گا میرے جسم کو کاٹنا آسان ہوگا لیکن مجھ سے فلسطین کی سرزمین بیچنا کسی یہودی کی سب سے بڑی بھول ہو سکتی ہے آپ دیکھ رہے ہیں وائی ٹی اردو اور میں ہوں اظہر اقبال بنگش یوٹیوب کے اس منفری چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ موجود گھنٹی کے علامت کو بھی دبا دیں تاکہ ہم جب بھی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں آپ تک اس ویڈیو کا نوٹفیکشن سب سے پہلے پہن جائے چلیے دوستو بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب یہ الفاظ ہیں خلافت عثمانیہ کے آخری مضبوط بادشاہ خلیفہ عبد الحمید ثانی کے جو انہوں نے انیسویں صدی کے آخر میں اپنے دور خلافت کے دوران سہونیوں کے بانی تھیوڈور ہرزل اور دیگر یہودیوں کے لیے کہے جو آج بھی تاریخ کے پنوں میں سنہری حروف میں لکھے ہوئے ہیں دوستو خلیفہ عبد الحمید ثانی جن کے بارے میں مشہور جرمن چانسلر کہتا ہے کہ یورپ کی تمام ذہنتوں میں سے نوے پرسنٹ عبد الحمید میں ہے پانچ پرسنٹ مجھ میں ہے اور پانچ فیصد باقی تمام یورپیوں میں ہے خلیفہ عبد الحمید ثانی اکیس ستمبر اٹھارہ سو بیالیس ایسویں کو استمبول میں پیدا ہوئے آپ کے والد عبد الحمید اول خلافت عثمانیہ کے اکتیسویں خلیفہ تھے اکتیس اگست اٹھارہ سو چھہتر میں چونتیس سال کی عمر میں خلیفہ عبد الحمید ثانی خلافت عثمانیہ کے چونتیسویں اور خلافت عثمانیہ کے آخری مضبوط ترین خلیفہ بنے خلافت عثمانیہ کی باگ دوڑ آپ کو ایسے وقت میں ملی جب دنیا پر استعماری غالب تھے اور خلافت عثمانیہ کو ختم کرنے کے لیے باہم اتحاد کر چکے تھے یہ وہ دور تھا جب خلافت عثمانیہ ایک طرف اپنی بقا کی جنگ لڑ رہی تھی تو دوسری طرف خلافت عثمانیہ کرزوں اور سازشی منافقوں کے بیچ گھری ہوئی تھی چنانچہ کچھ یہودیوں نے خلافت عثمانیہ میں اعلیٰ عہدوں کے لیے منافقت کرتے ہوئے اسلام قبول کر لیا یہی یہودی تھے جنہیں تاریخ میں دونما کی یہود کے نام سے جانا جاتا ہے جس کا ترکی زبان میں مطلب ہے یہودیت سے مرتد ہونے والے یہودی یہ یہودی مسلمانوں کے درمیان نارمل طریقے سے زندگی گزارتے رہے یہاں تک کہ بعض یہودی خلافت عثمانیہ میں اعلیٰ مقامات اور اعلیٰ مناسب تک بھی پہنچ گئے جہاں انہوں نے خلافت عثمانیہ کو ختم کرنے اور فلسطین کو مسلمانوں سے چھننے کے لیے انگلینٹ اور فرانس سے خفیہ تعلقات قائم کر لیے مگر خلیفہ عبد الحمید ثانی کی پرزور آمد کے ساتھ ان کے یہ منصوبے اس وقت تحسن حس ہو گئے جب سہونی تنظیم کے بانی تھیوڈور برزل نے خلیفہ عبد الحمید ثانی کو خط لکھا جس میں انہوں نے خلیفہ کو بطور رشوت یہودیوں کی طرف سے قرض کے نام پر ایک سو پچاس میلین یعنی پندرہ کروڑ پاؤنڈز دینے کی آفر کی کہ اس کے بدلے خلیفہ یہودیوں کی فلسطین کی طرف نقل مکانی کی حمایت کرے اور یہودیوں کو ایک ایسا قطع ارز دے دے جہاں یہودیوں کی اپنی حکومت ہو خلافت عثمانیہ کے بھادروں کے شاہین نے اتنی بڑی آفر ٹھگرا دی حالانکہ اس کے ذریعے خلافت عثمانیہ کی مالی مشکلات کو ختم کیا جا سکتا تھا اس کے بعد یہودیوں نے اہد کر لیا کہ کسی طرح اسلامی دنیا کے عظیم لیڈر کو خلافت سے ہٹایا جائے چنانچہ یہودیوں نے ترکی کے خائن لوگوں کی مدد سے ایک سیکولر تنظیم ترک یوتھ کے نام سے بنائی جس کے ذریعے سیکولرزم، قوم پرستی اور انٹی اسلام پروپگنڈا افکار کو عام کرنا شروع کیا گیا اس تنظیم کے ساتھ فوج کے کچھ لوگ بھی شامل ہو گئے جو اتحاد و ترقی نامی گروپ سے تعلق رکھتے تھے بعد ازا یہ گروپ ترک یوتھ تنظیم کا عسکری ونگ بن گیا اس گروپ نے انیس سو نو میں خلیفہ عبدالحمید ثانی کے خلاف بغاوت کی جس کے ذریعے انہوں نے خلافت عثمانیہ کے بہادر خلیفہ عبدالحمید ثانی کو سلانیک شہر یہ وہی شہر ہے جہاں عثمانی خلفان یورپ سے نکالے گئے یہودیوں کی مہمان نوازی اور زمین عطا کی تھی اور ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے دوہزار نو میں غزہ میں اسرائیلی مظالم کے خلاف اسرائیلی وزیراعظم شہمون پیریس کو اپنے عثمانی عباو اجداد کی یہ مہمان نوازی یاد دلائی تھی اس علاقے میں معزول کر کے بھیج دیا جہاں دس فروری انیس سو اٹھارہ کو آپ کا انتقال ہو گیا اللہ کی رحمتیں آپ پر نازل ہوں لیکن خلیفہ عبد الحمید ثانی نے اس سازش کو ایک خفیہ خط کے ذریعے بے نکاب کر کے تاریخ اسلامی میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا جس کے اہم حصے پیش خدمت ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم حمد و صلات کے بعد میں اپنا یہ خط زمانے کے شیخ محمود آفندی عابو الاششامات کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں ان کے مبارک ہاتھوں کو بوسا دیتے ہوئے نیک دعاوں کی امید کے ساتھ اس مقدمے کے بعد میں آپ اور آپ جیسے اصحاب علم و فضل کے سامنے ایک اہم مقدمہ پیش کر رہا ہوں کہ یہ تاریخ کے ذمہ ایک امانت رہے خلافت سلامیہ سے مجھے ہٹانے کے پیچھے جمعیت اتحاد جان ترکے سرداروں کی طرف سے تنگی دھمکی اور مسلسل پریشانیوں کا سامنا تھا جس نے مجھے خلافت چھوڑنے پر مجبور کر دیا ان اتحادیوں نے شدت کے ساتھ اسرار کیا کہ میں یہودیوں کے لیے ارض مقدس فلسطین میں ایک یہودی ملک قیام کی اجازت دے دوں ان کے اسرار کے باوجود میں نے قطن اس کام سے انکار کر دیا آخر میں انہوں نے مجھے ایک سو پچاس میلین انگریزی سونے کے لیروں یعنی کے پاؤنٹس کی آفر کی میں نے اس آفر کو یہ کہہ کر ٹھکرا دیا کہ ایک سو پچاس میلین پندنہ کروڑ پاؤنٹ کے بجائے اگر تم مجھے زمین کے پقدر بھی سونا دے دو تو بھی میں تمہاری بات کبھی بھی نہیں مانوں گا میں نے محمد عربی کی امت کی تیس سال سے زائد خدمت کی ہے میں اپنے عثمانی بادشاہ اور خلفائے مسلمان آبو اجداد کے نامہ آمال کو بلکل بھی سیاہ نہیں کر سکتا اس لیے میں تمہاری اس پیشکش کو ہرگز قبول نہیں کر سکتا میرے اس قطعی انکار کے بعد انہوں نے مجھے خلافت سے الگ کرنے پر اتفاق کر لیا جس کے بعد انہوں نے مجھے پیغام بھیجا کہ وہ مجھے سلانیک شہر بھیج رہے ہیں جسے میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی مجبوراً قبول کر لیا میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں کہ میں نے خلافت عثمانیہ اور اسلامی دنیا کو ارز مقدس فلسطین میں یہودیوں کے ملک قیام کی زلت اور اسوائی سے داغدار کرنے والی آفر کو قبول نہیں کیا اس کے ساتھ میں اپنا خط تمام کرتا ہوں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو 22 ستمبر 1329 حجری خادم المسلمین عبد الحمید دوستو یاد رہے کہ خلیفہ عبد الحمید ثانی کے ناماننے کی صورت خون خرابے کا خدشہ تھا خلیفہ نے خلافت کی بقا اور معصوم لوگوں کی جانوں کا پاس رکھتے ہوئے مجبوراً خلافت سے الہدگی اختیار کر دی اگر خلیفہ ان کی بانت نہ بھی مانتے تو وہ اس قدر طاقت حاصل کر چکے تھے کہ خلیفہ کو زبردستی محل سے نکال دیتے بہرحال خلیفہ عبد الحمید ثانی کے بعد خلافت عثمانیہ حقیقتاً ختم ہو گئی اگرچہ استعماری طاقتوں نے من پسند کمزور لوگوں کو انیس سو چوبیس تک خلافت کے نام پر زندہ رکھا مگر انیس سو چوبیس تک خلافت کے نام پر عثمانی فوج کے ایک جرنیل نے خلافت کے خاتمے کا اعلان کر دیا اس جرنیل کا نام تھا کمال اتا ترگ جس نے خلافت کے خاتمے کے بعد کئی آمیرانہ قوانین کے ذریعے ترکی سے اسلامی شناخت کی حامل ہر شئی کو ختم کر دیا ترکی زبان کا رسم الخط عربی تھا جسے لاتینی حروف کے ساتھ بدل دیا شیخ الاسلام اور مفتی عظم کی منصب کو ختم کر دیا عربی زبان میں ازان کہنے پر پابندی لگا کر اسے ترکی زبان سے بدل دیا عورتوں کے ہجاب پہننے پر پابندی آئیت کر دی ترکی میں جمعہ کی چھٹی ختم کر کے ہفتے اور اتوار کو چھٹی قرار دے دیا ہزاروں ترک مسلمانوں کو جنہوں نے ترکی کفریہ نظریات کی مخالفت کی تھی ان کو قتل کر دیا دسیوں ہزار اسلام پسند مخالفین کو جیلوں میں ڈال دیا قرآن کریم اور اسلامی علوم کے مدارس ترکی بھر میں بند کر دیے یہاں تک کہ تمام لوگوں کو گمان ہونے لگا کہ اب ترکی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسلام ختم ہو گیا ہے اس کے علاوہ استعماری طاقتوں کو ارض مقدس فلسطین بغیر کسی قیمت پر دے دی گئی خلیفہ عبد الحمید ثانی کی سیاست میں اتنی مہارت تھی کہ مخالفین بھی تعریف کیا کرتے تھے انگلش ایڈمیرل لارڈ جلارجن فیشر کہتا ہے کہ مشہور جرمن چانسلر اوٹوون بسمارچک کہتا ہے کہ قدرت کا فیصلہ دیکھئے کہ آج ترکی سمیت دنیا بھر میں امت مسلمہ خلیفہ عبد الحمید ثانی کو بہادری اور اسلام اور مسلمانوں کا ہیرو مانتی ہے جبکہ کمال اتا ترک کو غدار ملت اور غدار خلافت سمجھتی ہے قدرت کے فیصلے کے ساتھ تاریخ بھی فیصلہ کرتی جا رہی ہے کہ عبد الحمید ثانی کو ہر گزرتے دن کے ساتھ طیب اردوان احمد دعوت اغلو عبداللہ گل نجم الدین اربکان اور ادنان مندریس جیسے لوگوں کی ضرورت زندہ رکھا جا رہا ہے یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو بہت زیادہ پسند آئے گی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس سے لائک ضرور کیجئے گا اور ہمیں اپنی قیمتی آرہ سے آگاہ رکھئے آپ سے ملاقات ہوگی ایک اور ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ نکھے بان